بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم سیکنڈ ڈیئر کی فیزک سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس پہلی ویڈیو میں ہم انٹرڈکشن پر بات کریں گے چیپٹرز دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہے کیا کیا طریقے کار کیا ہوگا کس طرح سے یہ پوری پلیلسٹ آپ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس میں کیا چیزیں شامل ہوں گی نوٹس ہوں گے نہیں ہوں گے یا پریزنٹیشن آپ کو سکھائی جائے گی اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں پر بات کریں گے تو سب سے پہلے اس کے اگر چیپٹر دیکھیں تو ٹوٹل جو فسٹیر اور سیکنڈ ڈیئر میں فیزکس کے ٹوٹل جو چیپٹر ہیں وہ ٹونٹی ون چیپٹرز ہیں جس میں الیون چیپٹر آپ فسٹیر میں پڑھتے ہیں اور ٹویلو سے لے کے ٹونٹی ون تک چیپٹر آپ کو سیکنڈ ڈیئر میں پڑھتے ہیں تو ٹویل چیپٹر ہمارے پاس الیکٹر سٹیٹک تھرٹین کرنٹ الیکٹرسٹیٹی فورٹین الیکٹر مگنیٹیزم ففٹین الیکٹر مگنیٹک انڈکشن سکسٹین الٹرنیٹنگ کرنٹ سیونٹین فیزکس آف سالیڈ ایٹین الیکٹرونکس نائنٹین موڈرن فیزکس ٹونٹی اٹامک سپیکٹر ٹونٹی وان نیوکلئر فیزکس تو یہ جو دس چیپٹر ہیں یہ ہم سیکنڈ ڈیئر میں پڑھیں گے اور اگر آپ ان چیپٹرز کو کچھ دیکھیں تھوڑا سا تو پہلا چیپٹر الیکٹر سٹیٹک ہے اس کے بعد چار چیپٹر جو ہے وہ الیکٹرسٹی مگنیٹیزم کے ہیں تو یہ چار چیپٹر الیکٹرسٹی مگنیٹیزم کے ہیں اور چیپٹر نمبر ایٹین الیکٹرونکس کا ہے واقعی میں الیکٹرسٹی کے بارے میں آپ کافی پڑھنے والے ہیں تو بیسک اگر آپ کو الیکٹرسٹی کے بارے میں پتا ہے الیکٹرسٹی مگنیٹیزم کے بارے میں پتا ہے تو سیکنڈ ڈیئر آپ کی بہت اچھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ ٹائم ہے کہ آپ اس کے بارے میں سیکھ لیں اس کو سیکھ لیں اس کے بارے میں جان لیں نولیج حاصل کریں تاکہ آپ کی سیکنڈ یئر بھی اچھی ہو اور آگے بھی جو جتنی بھی انجینئرنگ کی ہیں کورسز ہیں ان سب میں جو ہے الیکٹسٹی ایک کمپلسری سبجیکٹ رکھا جاتا ہے آپ بی ایس آنرز کر لیں یا کسی بھی انجینئرنگ فیلڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو الیکٹونکس ہے یا الیکٹسٹی ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے تو اس کا نولج اگر آپ کو ابھی نہیں ہوگا سیکنڈ یئر میں تو آگے آپ کو مشکل ہوگی کیونکہ آگے بیسکس کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو آگے ہائر ایڈوکیشن میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو بیسکس کوئی بھی نہیں بتانے والا تو بیسکس آپ کو یہاں سیکنڈ یئر میں ہی سیکھنی ہے اور ہم زیادہ بیسکس پہ رہیں گے اور کنسپٹ کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد سالٹ سٹیٹ فیزکس کا ایک چپٹر ہے اور پھر ڈاؤن آف مورڈن فیزکس مورڈن فیزکس کا ایک چپٹر ہے آٹامک فیزکس کا ایک چپٹر ہے اور نیوکلر فیزکس کا یہ چار چپٹر جو ہیں یہ اس کے ساتھ شامل ہے تو کیونکہ میری سپیشلائزیشن بھی الیکٹرونکس میں ہی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو الیکٹسٹی سے متعلق جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اس سے زیادہ سے زیادہ نالج لیں گے اور پھر جتنا بھی پریکٹیکل ورک ہوگا جو بھی ایسے مجھے لگے گا کہ یہ میں پرفارم کر سکتا ہوں تو وہ میں پرفارم کر کے بھی اس کی ویڈیو بنا کے بھی پلائی لسٹ کے اندر ڈالا کروں گا اور وہاں سے بھی آپ کو کافی نالج ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے ڈسکریپشن میں میں لنک ڈالا کروں گا جہاں سے آپ کو نوٹس بھی مل سکیں گے نوٹس ایم سی کیوز جو اس کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے ٹاپک جو بھی ہم پڑھیں گے اس کے ایم سی کیوز جو بھی ہوں گے وہ سارے میں اس لنک میں لنک ڈالوں گا اس لنک میں اس ڈسکرپشن میں جو لنک ہوگا وہاں سے آپ میری افیشل ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جا کے وہ ڈاؤنڈوڈ کر لیجئے گا اور اس سے آپ کو فائنل اگزام میں بھی اور ای کیٹ میں بھی مدد ملے گی اور انشاءاللہ ہم ایسی تیاری کریں گے کہ آپ کو کسی دوسری اکیڈمی میں جانے یا آپ کو ای کیٹ کے لیے کہیں پہ کسی دوسری اکیڈمی میں یا کسی ٹیچر کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اپنا پہلا لیکچر سٹارٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم فردر موو کرتے جائیں گے اور یہ جو پلی لسٹ میں بناوں گا یہ کمپلیٹ سیکنڈ ڈیر کے فیزکس کمپلیٹ ہوگی اس کے اندر تو نیکس ویڈیو میں ہم اپنا پہلا چپٹر سٹارٹ کریں گے